السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ کے جی ہاں یہ بالکل سچا اور حقیقت پر مبنی شعر ہے اور کسی نے بڑی بہترین انداز میں اس شعر میں ایک منظر نامی کو پیش کیا ہے اور یہ حقیقتیں ہمارے سامنے اس شعر کی بار بار ظاہر ہو رہی ہیں چنانچہ دنیا سے آئے دن الحمدللہ سم الحمدللہ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ اسلام کے قافلے میں جڑتے ہی چلے جا رہی ہیں اور اسلام کے دامن کو اپنی عزت کے لیے اپنی فوض و فلاح کے لیے کامیابی کے لیے اپناتے ہی چلے جا رہی ہیں اسلام کی ایک ایک خوبی کو دیکھ کر اسلامیات کے ایک ایک چیز کو دیکھ کر کہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ دامن اسلام تھامے بغیر ان کو تسلی اور سکون اور اتمنان حاصل نہیں ہوتا ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ فلسطینیوں کی جد و جہد اور کوششت کو دیکھ کر گئے آسٹریلیا کی درجن و خواتین نے اسلام کے دامن کو تھاما تھا اور اب یہ تازہ خبر ہے ہالی وڈ کی اداکارہ نے اسلام قبول گیا ہے اور ہالی وڈ کی نگاہوں میں بہترین ایکٹر اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی فلم نگری میں زندگی گزارنے والی خاتون رائزنگ سٹار جیمی براؤن نے اسلام قبول کر لیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ مبارک کرے اس خاتون کو اللہ اس کی عزت عصمت کی حفاظت فرمائے اس کے ایمان اور یقین میں ترقی اور قوت نصیب فرمائے جانتے ہیں آپ یہ کون ہے جیمی براؤن جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جیمی براؤن نے اسلام قبول کرنے کے بعد عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے حال ہی میں جیمی براؤن کا انٹرویو وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام کی پوری داستان بیان کی ہے سابق امریکی اداکارہ نے انٹرویو میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے عیسائیت اور حالی وڈ کی مسہور کن دنیا کو چھوڑا اور سچائی کو یعنی اسلام کو قبول کر کے دین اسلام میں وہ داخل ہو گئی انٹرویو میں امریکی اداکارہ نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حجاب پہنتی ہیں اور روزانہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہیں وہ آنے والے رمضان المبارک کے دوران روزے رکھنے کے لیے بھی پرعظم ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں گی معروف بلاغر زیاد چترالی کے مطابق جیمی براون کی قبول اسلام کی داستان بڑی دلچسپ ہے ان کے مطابق جیمی ایک مسلمان کو عیسائی بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ اس دوران وہ خود ہی اپنے شکار کے ہاتھوں شکار ہو گئیں جیمی براون ہالی وڈ میں بطور پروڈکشن مینیجر ٹی وی فلم اور میوزک ویڈیوز کے لیے کام کر رہی تھی وہ خود کو بہت کٹر عیسائی کے طور پر پیش کرتی تھی اور ایک مشنری سکول میں پڑھاتی بھی تھی پھر انہوں نے اپنے ایک مسلمان ساتھی کو جو ان کے ساتھ مشہور ٹی وی ایچ بی او شو میں کام کرتا تھا اپنی کلاس میں بلانے کی کوشش کی تاکہ وہ عیسائیت سے متاثر ہو سکے اور یہ اس کو عیسائی بنا سکیں جیمی براون بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہ مسلم ساتھی کسی بھی طرح دائرہ عیسائیت میں داخل ہو جائے یعنی عیسائی بن جائے وہ مسلسل اسے دعوت دیتی رہی لیکن بالکل برعکس نتیجہ برامد ہوا کچھ اس ہوا کچھ اس طرح کہ مسلمان ساتھی مسلمان ساتھی نے جیمی براون کو ایک بار مسجد آنے کی دعوت دی جیسے اس نے قبول کر لیا مسجد کا دورہ کرتے ہوئے جیمی براون کو قرآن کریم کی سچائی نے اپنا گرویدہ بنا لیا حالانکہ وہ بائبل کی عالمہ تھی اور اتنی متشدد تھی کہ وہ مسلمانوں کو پاگل لوگ سمجھتی تھی مسلمان ساتھی کو عیسائی بنانے کی کوشش کے دوران وہ خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئیں اور اب حالی وڈ کو خیر آباد کہہ کہ باحجاب پردے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے یہ دین اور اس زندگی گزارنے کا یہ قانون دیا ہی ایسے ہیں کہ جو ایک مرتبہ اس کو سچائی کے ساتھ اور سمجھنے کے ارادے سے اس کو پڑھ لے یا اس کے قریب سے گزر جائے اس کو قبول کھونے پر اور اس کو اپنا قبول کرنے پر انسان صداقت کے ساتھ مجبور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور یقین ان کو قبول کرے اور ان میں استقامت پیدا کرے استقلال پیدا کرے اور ہم سب کے ایمان اور یقین کا تحفظ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ